موسیقی نمسکار صوبہ بولے گا میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں باری شزر آپ کے ساتھ اور آج ہم بات کریں گے زلے زلے میں پاٹی دار اتر پردیش کے سیم یوگی عادتنات پردیش میں برشتہ چار اور برشتہ چاری کے خلاف زیرو ٹولرنس کی نیتی پر کام کر رہے ہیں کارکال کے قریب سالے تین سال میں سیم یوگی عادتنات نے ہر ویباگ کو دیکھا اور پرکھا اس کے بعد برشتہ چاری کو سخت سے سخت سزا دی سیم یوگی عادتنات نے کباؤ مانے جانے والے تیرہ ویبھاگوں کو ریڈار پر رکھا جو بھی برشتہ چار یا پھر انشاصر ہیندہ میں لپت ملا اس کے خلاف سخت کاروائی کی گئی ان کو یا تو ویارس دیا گیا یا پھر نلمبن ورخازگی جھلنی پڑی پردیش میں بیٹے سالے تین سال میں برشتہ چار ملت ملے تین سو پچیز سفسر اور کرمیوں کو جب نے نیٹائر کیا جا چکا ہے اس کے علاوہ برشت لوگوں پر نلمبن اور ڈیموشن کی کاروائی بھی کی گئی ہے لیکن پھر بھی زلے زلے میں پارٹیدار سامنے آ رہے ہیں اتر پردیش میں بھشتہ چار کی خلاف مکہ منتری یوگی آدتنات کا لگا سار ہنٹر چل رہا ہے مہوبہ سے لے کر پریاغ راش تک اور لکھناؤں سے لے کر پرتاب گر تک ایک کے بعد ایک بھشتہ چار کی کھیل کا کھلافتہ ہو رہا ہے مہوبہ میں بھشتہ چار کی بلی چڑھے کاروباری کے ماملے میں پارٹیدار کو بچانے کا کھیل بھی خوب کھیلا جا رہا ہے پھر چاہے وہ ادھکاریوں کی جاس ہو یا پھر لیگ ہوئی سائٹی ریپورٹ کاروباری میں آپارے اندرکاتر پارٹی کی ہتیا کو آتما ہتیا بتا کر تذکاری نے سکی مانی لان بھاٹیدار بچانے کے لیے مہکمے کے دوارا پورا دور لگائے جا رہا ہے اس میں ایک موچھر لے کھنی ہے بیویشنا میں پھرگتی ہوئی ہے جس کے سمبنگ میں آج یہ ریس پانچنس کی جائے لیے میں اس کے بھشتہ کرن کے پارے میں اور جو بیویشنا میں بھی چکی پھرگتی ہے اس سے آپ کو اپنے درام چاہوں گا اس پرکرن کا پارم ساکھ موٹووزار بیس کو جنپر مہوبہ کے لیفظائی شریف اندرکان ترپارٹی دوارا ایک ویڈیو وائرل کیا گیا جس میں ویبسائی شریف اندرکان ترپارٹی دوارا جب کالی پولیس اگر شکل کے برور آروم لگائے ویبسائی شریف اندرکان ترپارٹی دوارا یہ بھی وائرل کیا گیا کہ دن آنگ 9-9-2020 کو راتے 11 بجے پریس کانفرنس کریں گے مہوبہ کا معاملہ صرف حتیہ کا نہیں ہے یوپی پولیس کے اندر بھشتیا چار کا جیتا جاکتا ایسا ادھارڑ ہے جو اس مہکموں کی نسوں میں پسا ہوا ہے اگر ایسا نہیں ہوتا تو تطکالی ان پریاغ راج کے سس پی ابشیک دکشت کی چھٹی نہیں ہوئی ہوتی بھشتیا چار کی جڑے صرف نچلے کرمچاریوں تک نہیں اوپر کے ادھکاریوں تک فیلی ہوئی ہیں پریاغ راج کی تطکالی پولیس کپتان ابشیک دکشت کو بھشتیا چار کو بڑھاوا دینے اور کانون بیوستان نہ سمحال پانے کی آروپ میں نلمبت کر دیا گیا تھا شہر شہر پاٹی دار کا کھیل پرتاب گرڑ میں چل رہا ہے جہاں ایس ڈی ایم بینیت او پادھیائی نے ایس ڈی ایم صدر ای ڈی ایم ویت اور ڈی ایم کا بھشتیا چار کے آروپ لگائے اور بیتے شکروار کو ڈی ایم کے دفتر پر ہی دھرنے پر ویٹ گئے اتنا ہی نئے ڈی ایم پر بھشتا چار ماملوں کی جاج نہیں کرانے کے آروپ بھی لگائے ماملے میں بھلے ہی ای ایو پی سرکار نے ایس ڈی ایم کو نلمبت کر دیا ہو پر ماملے نے کئی چہروں سے پردہ ہٹا دیا ہے خاکی کے پارٹی داروں کا کھیل میں اوپی سنگھ کا نام بھی اچھلا ہے پرانے پانچ ای پیس افسروں پر بھشتا چار کے آروپ کے ماملے کی جاج ایس آئی ٹی نے کی سوتروں کے انسار ایس آئی ٹی نے اس سمبند میں شاشن کو جو ریپورٹ سوپی ہے اس میں جانچ میں دیری کا ذکر ہے اس میں کہا گیا کہ تکارین ڈی جی پی اوپی سنگھ کے چتے جانچ میں دیری ہوئی یہی نہیں ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ پین ڈرائی بھی اوریجنل نہیں دی گئی یہ کچھ کہا نہیں آ تو کچھ بانگی ہے سوال یہی ہے کہ جو پارٹی دار پردے کے پیچھے ہیں وہ بینک آپ کب ہوں گے پارٹی دار پردے کے پیچھے ہیں آخر وہ بینکاب ہوں گے یہ اپنے آپ پہ بڑا سوال ہے اور ان سب کے بیچ مہوبہ کی خبر ہم نے آپ کو بتائی کس طرح سے جو ہے ایک ویپاری نے کی جان چلی گئی فیلال نمبر سلگا تار صوبہ بولے گا میں فلیش ہو رہے ہیں آپ کال کریے اپنی بات رکھئے برشت افسروں کو لے کر آپ کیا کہنا چاہیں گے اور یہ برشت افسروں پر ایک طرف گاش تو گر رہی ہے لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ادھکاری ہیں یہ اپنے آپ کو بدلنے کو بھی تیار نہیں ہے بسولی خبلے میں افسروں کا میل زبردست طریقہ دیکھنے کو بل رہا ہے پرشت اچار پر سی ام یوگی ایک طرف بہت سکت نظر آ رہے ہیں لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ادھکاری صدرنے کو تیار نہیں ہے ہمارے ساتھ ہمارے پردان سمپادک درگین جی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سب سے پہلے درگین جی کے پاس سلتے ہیں درگین جی ایک طرف سی ام یوگی آدھتنات کی زیرو ٹولرینس کی نیتی پر کام کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں صوبے میں کہ جو فردیش کے ادھکاری ہیں وہ اپنی نیتی پر کام کر رہے ہیں وہ بھی بدلنے کو تیار نہیں ہے جس مدے پر ہم لوگ آج بات کر رہے ہیں یہ بہت گمبھیر مسئلہ ہے اور مکہ منتری جی جس طریقے سے چیزوں کو کر رہے ہیں مجھے یہ کہنے میں کہیں کوئی جلسہ بھی گریج نہیں ہے کہ مکہ منتری جو جس طریقے سے سکتی کر رہے ہیں اور چیزوں کو اندر جو اندر جو پل رہا کول ہے اس کو ایک طریقے سے وہ باہر لانے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے بھی معاملے نظر آ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ معاملے ابھی تاجہ ہیں ابھی سے اسی یوگی سرکار میں ہونے لگے یہ یہ سرکاروں سرکاروں یہ چلتا رہا ہے یہ لوٹ کا کھیل بہت دنوں سے چل رہا ہے اور وہ چاہے بہوزن سماج پاٹی کی سرکار ہو سماج پاٹی کی سرکار ہو یا موجودہ سرکار ہو یہ یہ کھیل چلتا رہا ہے بیوروکریسی آپ دخنوں کے گھومتی نگر میں جائیں گے تو سارے سیکٹر میں ایک سے ایک بڑے بڑے مکان بڑے بڑے پلاٹ آپ کو ملیں گے اور آپ دریابت کرنا چاہیں گے دریابت کرنا شروع کریں گے آریس تو آپ کو ہر دوسرا مکان ہر دوسرا مکان ہر تیسرا مکان کسی نہ کسی بیوروکریٹ کا ملے گا اور اس کی تہہ پر آپ جائیں گے تو وہ ایمانداری سے آپ اس مکان کو دیکھ کر ہی کہہ دیں گے کہ تنکھا پر جینے والا بیوروکریٹ اپنے بچے بھی پالے گا ان کا بھوجن کی بیوستہ کرے گا اور تمام خرچے ہوتے ہیں تو وہ بیوروکریٹ اتنا بڑے مکان تو نہیں بنا سکتا جیون جنم میں نوکری کرنے والا آدمی جیون کے نوکری کے دو چار دس سال لہتے ہیں تب وہ مکان بنا پاتا ہے اور شروع آدمیہ کا تنکھا اچھی تو گاڑی باڑی لے لیتا ہے لیکن ادھرے بڑے مہن نوما مکان تو بھئیہ بلکل رسوت کی پیسے سے بنتے ہیں اس میں مجھے کوئی کہنے میں گروش نہیں ہے یہی حال کلیکٹروں کا ہے اس سمیں تمام اس طرح کے مسئلے آئے کہ یہ مہا ماری جو آپدہ کا اوسر آیا اس میں مہا ماری کو ایک طریقے سے کلیکٹروں نے بلکل اگاہی کا ایک آپدہ میں آوسر کے روپے انہوں نے تلاس لیا اب درجنوں جلوں سے مطلب کئی جلوں سے چکایتیں آئیں کہ وہاں جو کورنٹائن کے لیے پیسہ آیا جو مریجوں کو کوویٹ سینٹروں کے لیے جو پیسہ آیا اس میں ایسی بندر باٹ مچی ہے یہ کچھ کہنے کو نہیں یہ یہ ایک طرف یہ تصویر ہے دوسری طرف تمام یوجناہوں کی تہمہ جب اب جا جاچے ہو رہی ہیں مکہ منتری سکت ہیں چیزوں کو جب ادھر رہے ہیں وہ جس یوجناہ میں ہاتھ رکھ دے رہے ہیں اسی یوجناہ میں ایک کلکٹر فستہ نظر آ رہا ہے مہوبہ کا ایس پی پاٹی دار نے تو بلکل ہدھی کر دی ابھی بھی مہوبہ میں نئی پوسٹنگ ہو گئی نیا کپتان ہے نیا کلکٹر ہے لیکن ابھی بھی برشٹا چار اور جو برشٹ لوگ ہیں نیچے نیچے کو جو افسر ہیں وہ وہی بنے ہوئے ہیں ہمارے ایک ساتھی سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ اوپر بدل گیا ہے باقی نیچے سب وہی برشٹ تنتر ہے جو ابھی بھی وصولی کر رہا ہے کرسر والوں سے خنن والوں سے وہیسے ہی وصولی چل رہی ہے جو خنن کے مافیا ہے پولیس مافیا کا جو خنن مافیا کا گڑ جوڑ ہے جو کرسر مافیا کا گڑ جوڑ ہے جو پہاڑ کاٹنے والوں کا گڑ جوڑ ہے بندیل خند میں یہ چل رہا ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے تو جو مہوبہ کے ڈی ام پر بھی انگلی اٹھی ابھی جو پتاب گڑ میں یہ کہا جب کھیل چل رہا ہے وہاں دیکھئے تو وہاں کا ایس ڈی ام ونیت کمار ڈی ام کے کمرے میں ڈی ام کا جو سرکاری کچھ ہے جہاں وہ بیٹھتے ہیں اس کچھ میں دھرنپ بیٹھا ہوا یہ نوبت آئی کیسے کیا پتاب گڑ کے کلکٹر روپیس کمار نے اس ایس ڈی ام کے خلاف کوئی ریپورٹس آسان کو بھیجی پہلے یہ یہ برسٹا چاری ہے یہ ناکارہ ہے یہ اس کا مانسنگ فرطولن ٹھیک نہیں اگر اس طرح کی کوئی ریپورٹ بھیجی تو میں پوریٹ جنکے کے چھوٹ پر یہ کہوں گا کہ روپیس کمار کا اس میں کوئی دوست نہیں اور اگر اس طرح کی ریپورٹ کوئی نہیں بھیجی تو نشط طور پر آریس یہ مسئلہ برسٹا چار کا ہے اور اس میں جانچ کی ضرورت ہے ابھی کسی کو کلین چٹ دی نہیں جا سکتی ٹھیک ہے اب آجے بارہ بگکی سے اس بیچ ایک درشک ہمارے ساتھ ہے آجے جلدی سے اپنی بات کو رکھیں آجے کیا میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہیں ٹھیک ہے فیلال آجے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جننے کے لیے نمبرز لگا تھا آپ کال کر سکتے ہیں اپنی بات رکھ سکتے ہیں بیوروکریسی کو لے کر اور اتر صوبے کے اندر جو بھشت اجرکاریوں نے ایک طرح کا سسٹم بنا رکھا ابھی شیخ بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہے ابھی شیخ ہم نے درگین جی کو بھی سنا اوپر ہم چیزوں کو صدا لیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ زمین اس طرح پر جو بھشت اچار کی جڑے جتنی گہرائی تک پھیلی ہوئی ہیں اس کو کھڑنا شاید مجھے لگتا ہے کہ بہت مشکل ہے اور کسی سرکار کی بوتے کی بات نہیں لگتی ہیں سرکاریں آئی اور گئیں یہ سسٹم لگاتار بنا رہا یہ سسٹم لگاتار وصولی کرتا رہا کیا کہیں گے بھشت جہاں بالکل جیسا کہ ہم نے درگین جی کو سنا بھی کہ وہ بتا رہے تھے لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ زمین اس طرح پر جو چیزیں ہوتی تھیں تھانے لیول پر چوکی لیول پر یہ باتیں ضرور نکل کر آتی تھی لیکن خود پورے زلے کے سب سے بڑے عدیکاری ڈی ایم کے اوپر بات آنا زلے کے اوپر جس پہ ذمہ داری کانون ویسٹہ کو سمالنے کی درست رکھنے کی اس کے اوپر یہ بات نکل کر سامنے آنا کہ ٹرانسفر لیٹر پہنچنے سے پہلے رات و رات اپنے من مطابق ان لوگوں کو پوسٹنگ دیتے ہیں پیسہ وصولتے ہیں اس کے عوض میں اور وہ بھی ٹرینی ہے یا کہا جائے کہ پرموٹی آئی پیس نہیں ہے وہ وہ ڈیریکٹ آئی پیس آفیس ایسا کام کر رہے ہیں تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ زمینی سطر پر بھشتہ چار کتنا زیادہ پھیل گیا ہے جس آئی پیس کو ترنت پوسٹنگ ملتی ہے اس کے اندر جو سو جنون اس بات کا رہتا ہے کہ اس کو پہلی پوسٹنگ ملی یا دوسری پوسٹنگ ملی اور وہ وہاں پر بہتر سے بہتر کام کرے ابھیشک میں آپ کے پاس ہوں گا امتیواری ایک درشک لکھنا اس ہمارے ساتھ ہے تیواری جی اپنی بات کو رکھیں جلدی سے سر ہمارا کہنے مطلب یہ ہے کہ یہ اتنی کی پوسٹیں ہوتی ہیں ہلو جی آپ کی آواز آ رہی بولیے یہ اتنی کی پوسٹیں ہوتی ہیں اس میں سبی کو جو ہے جتنے بھی افسر ہیں یہ لوگ بہت مہینر سے کام کرتے ہیں پورا پورا سیسٹم چلا رہے ہیں اگر ان پر زیادہ پولٹیکل ہسٹیٹ نہیں ہونا چاہیے یہ لوگ خود سانسکاریس ہیں اتنے سانسکار ان کو ان کو اس بھی سپت لیتے سویدان کی ان کو خود یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں دیس ہو کیسے چلانا ہمیں دیس ہو کیسے مجبور کرنا ہے اور دوسری بات یہ کرو کسی بھی اسطر پر کسی بھی پولٹیکل ہسٹیٹ جو بہت دیکھت ہے اچھا میں اس پر سانسکار اچھے ہیں تو کدیس پر غلط کام نہیں کر رہا اس کے بچے بھی یہ سوچے ہوں گے اگر میرے پیتر کام کرے تو میرا کیا ہوگا اس لئے سبی کو ضروری ہے کہ وہ اپنا کار ترتب سے کریں چاہے کوئی بھی کام ہو کوئی بھی ادھکاری کوئی بھی منتری کوئی بھی ہمارے مانمی سیم صاحب کیا کر لیں گے جب تو سویم آدمی نہیں سکرے گا سویم اپنا کام امانداری سے نہیں کرے گا کچھ ہٹت پر امانداری سے کام ہونا چاہیے گینے مطلب میرا یہ تاتور ہے کہ زیادہ ہٹتشے کسی کام میں نہیں ہونا چاہیے سب ادھکاری اپنے میں کرتر پر پون ہے اور سب اتنے پر ڈکر کے اتنے بڑے بڑے کی پوستر پر پہنچتے ہیں ان کو خود اس چیز ربھان ہے تو اس سب میں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ہٹتشے کسی کام میں نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی پارٹی آتی ہوا اپنا جندہ چلاتی یہ نہیں ہونا چاہیے ان کو بلکہ فریف ہینڈ کام کرنا چاہیے یہ سب بورنر ہمارے ماننی کورنرل صاحب مہامین کو دکھنا چاہیے یہ سب چیزیں جو ہیں اس دیر کے لیے خطرہ پیدا کرویں اس لیے ہم لوگ کو اپنا کام بہت امانداری سے کرنا چاہیے یہ تنا ہو سکتے ہیں بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جھننے کے لیے اور اپنی بات رکھنے کے لیے اب اشکر اپنی بات کو مکمل کریں یا بلکل جیسا کی بھرشٹا چار کے آروپ لگتے تھے تھانے پر لگتے تھے چوکیوں پر لگتے تھے لیکن وہ IPS آفیسر جس کو پہلی پوسٹنگ مل رہی ہے دوسری پوسٹنگ مل رہی ہے اس پر اس طرح کا آروپ لگنا کہ جب اس کا ٹرانسفر ہو رہا ہے جب اس کو فیکس مل رہا ہے اس کو پہلے سوچت بھی کیا جاتا ہے ٹیلی فونک اور وہ پتا ہونے کے بعد آنند پھانند میں پندرہ دروگہ دو درجن سے اوپر سپاہی ہیڈ کونسٹیبلز ان کا ٹرانسفر کرنا اور باقی ٹرانسفر کے علاوہ ان کی پوسٹنگ بھی کرنا کسی زمانے میں ایک پریپارٹی یہ ہوا کرتی تھی کہ جب IPS آفیسرز یا زلے میں کپتان پوسٹ ہوتے تھے اپنے کارکال کے دوران جن لوگوں کو سسپنڈ یا لائن حاضر کرتے تھے جاتے وقت ان کا دنڈاتمک کاروائی کو ختم کرنے کے لیے ایک میسیج دینے کے لیے اس کو ختم کرتے ہو جاتے تھے جس میں توام سپاہی اور دروگاؤں کے نام ہوتے تھے اس لسٹ میں اور وہ کیا جاتا تھا ایک میسیج دینے کے لیے کہ ان کی دنڈ کی جو عوضی ہے وہ ختم ہو رہی ہے اور کوئی دویش باش یہ کارے نہیں کیا گیا جب تک وہ پوسٹنگ میں تھے تب تک انہوں نے یہ کارے کیا لیکن اب پیسہ لے کر تھانہ پوسٹ کیا جانا پیسہ لے کر تھانے دار کو تھانہ دے دینا اور وہ بھی ان آئی پیس آفیسرز پر جن پر نگاہیں ٹکی ہوئی تھی ابھی شیخ سنگھ ایس پی ایس ٹی اف تھے کئی سارے کام ہوئے تو پھر وہ بھی پوری طرح سوالوں گھرے میں ہیں جو انہوں نے گھڑ بک کیوں گے اگر ان کا کریکٹر پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ پیسے لے کر ٹرانسور کرتا ہے ویسے ہی بات تریلوکی سنگھ پر بھی آتی آزم گھڑ میں ان پر بھی یہی سوال کھڑا ہوا اور آنن فانن میں صرف یہ معاملہ یہاں تک نہیں رکھا کہ یہ شکایت کی جا رہی ہے یا لوگوں کو بتایا جا رہا ہے باقاعدہ آئی جی لیول کے ادھکاری اے ڈی جی لیول کے ادھکاری موقع پر سارے ٹرانسور نرس کرتے ہیں ساری پوسٹنگ نرس کرتے ہیں اور کپتان سے کہا جاتا ہے کہ آپ تتکال پراؤں سے جلا چھوڑ کر جائیے دوسرے کپتان کے آنے سے پہلے یعنی دوسرے اس پی کے آنے سے پہلے خود اے ڈی جی لیول اور آئی جی لیول کے ادھکاری وہاں پر جا کر کے ہولڈ اپ کرتے ہیں کانونی بستہ کو تو نشطی طور پر اپنے آپ میں بہت بڑا سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ جن کے ہاتھ میں کمان دے رکھی ہے اتر پردیش کے ان سنسیٹیو زلوں کی نون سنسیٹیو زلوں کی وہاں پر اس کمان کو پکڑنے والے آئی پی ایس ادھکاری اگر خود ان کے من میں آ جاتا ہے کہ اگر وہ پیسہ وصولنے پر آمادہ ہو جائیں گے اور گنڈے بدماشوں کے ساتھ مل کر اگر پورا ایک نیا سنڈیکیٹ نیا گینگ بناتے ہوئے دکھیں گے جیسا کی پارٹی دار کے معاملے میں سامنے آیا کیسے وہ کہہ رہے تھے کہ اگر مجھے شدہ سمائے پر پیسے نہیں ملے تو وہ گنڈے بدماشوں سے گولیاں چلوا دیں گے اور ویسا ہی کچھ دیکھنے کو بھی ملا تو صاحب طور پر جیسا کیا اب شیق نے مرد دو گئے ایک چیز تو سابنج پہ آ رہی ہے کہ ایک ایسا نیکسس ایسا سسٹم صوبے کے اندر کھڑا ہو گیا ہے جس کو ختم کر پانا شاید ایسا لگتا ہے کہ بہت مشکل ہوگا ایک درشق بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی جو ہے سنسکار کی بات کر رہے تھے اور جو ہے آپ سموچ اچھی ہونی چاہیے تمام چیزیں لیکن ہم دیکھتے ہیں بہت سے ایسے بھی ادھیکاری ہیں جو بہت ایمانداری سے کام کر رہے ہیں لیکن جو ایمانداری سے کام ہوتا ہے کبھی کبھی اس کو سسٹم سے ہی باہر نکال دیا جاتا ہے درگین جی مجھے طور پر ابیشیق نے جس طریقے سے چیزوں کو رکھا اور بتایا کہ بھئی یہ پولیس والے جو پولیس کے وڑے ادھیکاری ہیں جن کو ہم بہت جمعہدار مانتے ہیں اور ابھی تک یہ دیکھا جاتا تھا کہ جو نانجیوں ہیں یعنی جو گھرشت افسر نہیں ہیں ان میں اس طرقی کے جو آپرادھک پرپتی جیدہ پائیتی تھی کہ وہ ساٹھ گارٹ کرتے تھے مافیا سے اور پیسہ اگاتے تھے اس کے لئے وہ کبھی فرجی انکاؤنٹر کرتے تھے کبھی ایک مافیا کے دوسمن کو مار دیتے تھے دوسرے سے پیسہ لے لیتے تھے اس طریقے کے باتیں دروگا انسپیکٹر پڑتی ہے اور کہیں حد تک کچھ سیوز بھی اس طریقے کے مسئلوں میں انوال پائے گئے جب ایک ایک یپی ایس افسر جو سیدھے ڈیریکٹ یپی ایس افسر ہے اگر وہ ایک سڑین ترستہ ہے ایک بیعاپاری سے اگاہی کا اور وہاں پر اور اس کے بعد وہ اس بیعاپاری کو گولی لگ جاتی ہے بیعاپاری کو گولی گمبیر حالت میں اس کو اسپتار بڑھتی کہا جاتا ہے اس پی خلاب مقدمہ لکھا جاتا ہے بیعاپاری بیعاپاری کی جان گئی اور اس طریقے کہ کئی جو معاملے وہاں دیکھنے کو ملے مہوبا میں یہ تو معاملہ بلکل کھل کر سطح میں آ گیا ہے وہاں جو لوگوں سے باتشیت ہوئی وہ بتا رہے ہیں کہ وہاں بڑا گمبیر مسئلہ ہے وہاں وہاں جو کھنان مافیا جو کرسر کا معاملہ ہے وہاں پر لگاتار یہ چیزیں چل رہی ہیں اسی طرح آپ مہوبا سے اتر ہٹ کے باندھا میں جائیے وہاں جو کین اور بیتوا ندی کا مملہ ہے کین ندی سے جو بالو نکالی جاتی ہے مہورگ نکالی جاتی ہے اس کو لے کر بھی وہاں پولیس پرساسن جن پرتنیدی اور مافیا یہ نیکسس بنا ہوا ہے ابھی ایک جن پرتنیدی کا نام آیا وہاں کہ دائک ہیں کہ وہ خنان کروا مار رہے تھے اور ایک مہا جو خنان ادھکاری گیا اس کو گولی مار دی گئی تو یہ اجیب سا سسٹم ہو گیا ہے کہ جو آواز اٹھائے گا اس کو گولی مار دی جائے گی خنان ادھکاری گولی مار دی جاتی ہے ویپاری کو گولی مار دی جاتی ہے اور ساٹھ گاٹ کون کر رہا جس پر جمعی داری ہے اسی طریقے جلوں کے کلیٹروں کا حال بہت برا ہے آر کلیٹروں کو دیکھئے تو اب جنتہ کا فون نہیں اٹھاتے جنتہ کی تو چھوڑی ہے وہ اب جن پرتیدی وں اٹھاتے ماندلائی فون نہیں اٹھاتے سی اٹھاتے تو مکہ منطری نے کہا جن پرتیدی کی جن پرتیدی اٹھے لیکن جنتہ کا بھی فون اٹھنا چاہیے جن پرتیدی اٹھنا چاہیے اسی طریقے سے لکھ نو کی سمیچ بیٹ اٹھک میں آیا وہاں بھی جن پرتیدی نے چاہیت کی جو کرکٹر ہیں یہ بلکل اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں اور یہ فون نہیں اٹھاتے ہیں وہاں پولیس ادھکاری فون نہیں اٹھاتے ایسا لگتا ہے یہ کسی دوسرے گرہ سے آئے ہیں جنتہ دبی کچھلی جنتہ ہے اس پر راج خرنی کیلئے ان کا جن ہوا جنتہ جو ٹیکس دیتی ہے اسی سے تنخوا پاتے ہیں اور سرکار جب سوچیتا والی سرکار ہوتی ہے جب کوئی سرکار جنتہ کی چونی سرکار ہوتی ہے تو اس بات کا وہ سرکار احساس کرا دیتی ہے کہ یہ بیوروکریٹ جنتہ کے افسر نہیں ہے جنتہ پر ساسن کر لیے نہیں ہے جنتہ کی سیوہ کرنے کے لیے ہیں جن لوگ سیوہ ہے جنتہ کی سیوہ کے لیے ہو ہیں تو ایسی چیزیں آرہی ہیں برشتہ چار کے پرتاب گھر کا مسئلہ ابھی ہم نے بتایا آپ کو اسی طریقے سے آپ جس جنے میں جائیں گے وہ چیزیں دیکھ ملے گی آج اپنی بات کو رکھے آج یہ بارہ بنکی بلے گا ہے مہلا کے ساتھ اپراد ہوتا ہے کئی بار سمہ دیو کو اپنی کیسن دیا جاتا ہے اور اس میں کوئی بھی کاروائی آج تک نہیں ہوئی ہم آپ کسی عدیقاری کے پاس اجی کیا جواب آپ کو وہاں سے ملا لیکن کوئی کاروائی نہیں کی کوئی نہیں سر آپ تک کچھ کاروائی نہیں ہوئی ٹھیک اجی میں چاہوں گا جو نمبر فلیش ہو رہے ہیں آپ اس پر اپنی سمسیہ کو وات سپ ہمارے کریں ڈیٹیلز دیں اور ہم آپ کی مدد کریں گے اپنے سموڑات کے دوارہ فیلال بہت بہت شکریہ اجی ہمارے ساتھ جننے کے لیے اور اپنی بات رکھنے کے لیے تو نمبر لگا تار فریش ہو رہے ہیں آپ کال کر سکتے ہیں اب شک ایک درشک بھی جڑے ہوئے تھے جہاں سافت رہے ہیں جیسا کہ درگین جی نے ساب طور پہ کہ جو ہے لوگ سی وق ہیں لیکن لوگوں کے فون تک یہ اٹھانے کو تیار نہیں ہے جنتہ کے لیے جس سسٹم کو بنایا گیا جنتہ کی مدد کے لیے جنتہ کے اوپر مسیبت نہ آئے کانون وستہ درست رہے کوئی گھٹ نہ ہو تو پولیس کاروائی کرے یا جو بھی ایجنسی کاروائی کرے اسی لئے پرات مطور پر نرمان یا پورے سسٹم کا ڈیولپمنٹ کڑی در کڑی اس لے کیا گیا لیکن اصلی بات یہ ہے جس چیز کو لے سوال اور یہ بہت گمبھیر بات سامنے آرہی جلے کے ڈیم پر سوال اٹھنا اور جلے کے کپتان پر سوال اٹھنا ایک بات صاف کرتا ہے کہ اتر پردیش میں کچھ زلے ایسے ہیں جو ان ادھکاریوں کے ہاتھ میں جہاں پر اگر کو کوئی گھٹنا ہو جائے تو وہ اپنے مطلب کو صدح کرنے کے لیے اپنی بھاونا کو صدح کرنے کے لیے جو بھی ان کا مقصد ہوگا اس کے لیے وہ کانون کو ہاتھ پر لینے میں بلکل بھی کتراز نہیں کریں اور اپراد تو چھوڑیے اپرادیوں سے بڑی گھٹنا کو ہم جان دے دیں یا دلوا دیں جیسا کی باتیں سامن نکل کرا رہی تو ہم کس نیکس کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں یہاں پر بڑے بڑے مافیا گانگوں کے اوپر چھاپے پڑ رہے ہیں ان کے سنڈکیٹ کو جیل میں توڑنے کی بات ہوتی ہے اور جب وہی پولیس افسر جس کے اوپر پورے زلے کی ذمہ داری ہے وہ اگر اس نیکس کو کسی میں کہتا ہوں کہ دھن پشو کے اوپر استعمال کر رہے تو یہ تو اگر کوئی بدماش کرنے پر آمادہ ہو اس کی بات نکل کر سامنے بھی آ جائے گی لیکن اگر پولیس عدیقاری اس پر آمادہ ہو جائے تو سکتا وہ سامنے بھی نہ پائے لوگ در کر اپنی جان بچائیں گے کسی طرح اور ویسے ہی کچھ دیکھنے کو ملا ہے ایک IPS آفیسر نے ریپورٹ کی دوسرے IPS آفیسر کی سازش اتنی بڑھ کر سامنے آگئی کی دونوں نے ایک دوسرے کو پیش بندی میں تقریبا دو درجن سے زیادہ لوگوں کو آرسٹ کیا اور پھر ایک کے بعد کھیل کھلتا نظر آیا کہ کون کس کے کہنے پر پوسٹنگ کرتا تھا اب ویجلنز سے جا کر مقدمہ درج کیا ہے اور یہ وہ دو عدھکاری ہیں کہ سرکار بننے کے بعد سے لگاتار پوسٹنگ ملین کو اور وہ بھی پرائیم زلو کی بات کی جائے گازیا نویڈا بات جیسے زلو میں عجر پال شرما تھے انکاؤنٹر سپیشلیس کے روپ میں سامنے آرہا تھا اور حال کیا ہے آج ہم دیکھ رہے کہ ویجلنز نے اپنی ریپورٹ میں پرائیما فیسی نہیں پوری ریپورٹ میں کئی پندوں کی ریپورٹ میں دوشی بتایا ہے اور یہ بھی بتایا کہ کیسے وہ پیسے لے کے ٹرانسور پوسٹنگ کرتے تھے ساتھی چار اور لوگوں کا نام سامنے آیا ہم انشو کمار کی بات کرے تو ان کے اوپر اسی طرح جس پر میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارا کان کوئی کیا جن ایڈیا پکتا ہے بولی آپ کے آواز آ رہے ہیں سر یہاں پر اتنی جن بگی اور جو پلیس جو پلیس پتا چلتا کہ اسے کوئی اندر کر دی جن بگی سر یہاں کوئی سنتا نہیں چمڑے سر سننے والا نہیں اور کوئی اگر دکایت کرنے کہیں اگر جاتا ہے کیونکہ یہاں پر سر کیزمی مانتری ہیں ستیز مانا جی ہیں اور بگی منتری جان مہوں میں لیکن کوئی شیئر جان مہوں کو دیکھنے نہیں جاتا ہے اس میں شکریہ ہم سے جن نے کے لئے اپنی بات رکھنے کے لئے راکش جولون سے ایک درشق ہمارے ساتھ ہیں راکش جی اپنی بات کو رکھیں جی بولیے راکش جلدی سے اپنی بات کو رکھیں تی وی کی طرف مد مخاطب ہوئی جلدی سے بات رکھ رکھ جلدی ڈسٹک میں بہت جی بہت ہوتی ہے گریب لوگوں کی جن جی بہت شکریہ ہمارے ساتھ جن کے لئے اور اپنی بات رکھنے کے تو نمبر لگاتار فلیش ہو رہے سوہ بولے گا میں آپ جن سکتے ہیں اس سسٹم کو لے کر اپنی بات بھی رکھ سکتے رکھ آپ دیکھ رہے ہے کی نیوز خبروں کا سارتھی نمشکار ہم سب دو کروڑ دلی واسیوں نے مل کے بڑی مشکل سے کرونا کو کنٹرول کیا ہے اب ہمیں اسے بڑھنے نہیں دینا پچھلے کچھ دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں ہم سب تھوڑے لا پروا ہو گئے لگوں کو بھی کرونا کر دے گا پرابلم کیا ہے دلی سرکار نے ٹیسٹ مفت کر رکھے ہیں دلی میں جگے جگے ٹیسٹ ہو رہے ہیں تو پھر کیوں نہیں ٹیسٹ کرواتے اگر آپ کو کوئی بھی سیمٹم ہو یا پھر آپ کسی ایسے ویکتی کے سمپرک میں آئیں جسے کرونا ہے تو جا کے ٹیسٹ کرواؤ آپ سوست رہیں اپنے سب کے پریوار میں سب لوگ سکھی رہیں ایسی پربو سے پراتھنا ہے جائے ہیں موسیقی موسیقی تم میں بھی میں ہوں شد پلاس پان مسال آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی میرے کے بعد آپ کا سواغت ہے سوبہ بولے گا وہ اور اس بیچ ویجے بارہ بنکی سے ایک درشک ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ویجے جی اپنی بات کو رکھیں اثر با ستاکار بڑ گیا یہاں پر یہ بولی ہے کیا کہ کوئی دیلیوری کروئنس یہاں لوگوز باہت میں لگایا بارہ ونکی ریفر کر دیا سار ٹھیک ہے ویجے بہت بہت شکریہ ہم سے جنڈنے کے لیے ویجے اسپتال گئے تھے اور انہوں سے گھوس مانگی جا رہی تھی تمام درشک جنڈ رہے ہیں اور صوبے میں حالات کیا ہیں چاہے وہ سواس سوائے ہو یا پھر پولیس محکمہ ہو ہر جنگے پر بشتہ چار دیکھنے کو مل رہا ہے ہم مانتے ہیں کچھ اماندار عدیقاری ہیں جو کام کرتے ہیں لیکن بشتہ چار نے اپنی ایسی جڑے صوبے میں پھیلا رکھی ہیں اس کو شاید اکھار پانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے اس طرح کے چاہے ہم محبہ کی خبر کو اٹھا لیں یا پھر ہم تباب جنگوں کی بات کر لیں جیسا کی درشک بھی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں درگین جی ایک درشک ہمارے ساتھ کانپور سے جڑے ہوئے تھے جو سب سے نیچے کی نیا ویوستہ ہوتی ہے تھانہ چوکی یہاں پر بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی انسان جیسا کی درشک بتا رہے تھے میں ہم گئے جو ہے ریپورٹ کرنے کے لیے اور انہی سے الٹا پیسے لے لیے یہ ستی بنی ہوئی ہے جو سب سے نیچے کی نیا ویستہ ہے وہاں تک بھی لوگوں سے جو ہے پیسے وصولے جاتے ہیں اگاہی ان سے کی جاتی ہے دیکھئے آریس ابھی ابیسیک نے جو چیزیں بتائیں وہ بڑی مہتکون چیزیں ہیں کل ملا کر ابھیسیک ہمارے سیوگی ہیں وہ بہت لنبے سمیے سے جو پولیس تنتر ہے اور جو ایجبیسٹریشن کا جو تنتر ہے اس کو بہت لنبے سمیے سے دیکھ رہے ہیں اور وہ ایک اچھا انبہو رکھتے ہیں اس چیتر میں لیکن جو چیزیں بڑی مہتکون باتائی ہیں کہ میرا جو اپنا ماننا ہے اور یہ ساسوس ستی بھی ہے کہ پانی اور بیمانی سدا اوپر سے آتی پانی بھی اوپر سے آتا اور ڈھال کیوں جاتا ہے اسی طرح کیسی بیمانی بھی اوپر سے آتی اور نیچے تک جاتی ہے اگر افسر جلیے کا کپتان جلیے کا ڈیم اگر ہینڈیٹ پرسنٹ ایماندار ہو جائے اگر وہ اپنی تنخواہ پر جینے والا ہو جائے تو اس کے بعد پر یہ تین ہے کہ نیچے تھانا چوکیوں میں کسی کی اوقات نہیں کسی کی ہمت نہیں کہ وہ پیسہ لے لے یہ میرا اپنا اسپسٹمت ہے اور یہی ساسوس ستی بھی ہے چوکیوں میں پیسہ لے لیے گیا چوکی انچارج کو خوف نہیں ہے کپتان کا چوکی انچارج کو خوف نہیں ہے ڈی آئی جی کا چوکی انچارج کو خوف نہیں ہے اپنے اسپیکٹر کا اپنے سی او کا کیونکہ دیکھئے اسپیکٹر اور چوکی انچار یہ سب ملی بھگت ہے ان کی سی او اپنے دفتر سے ہلتا نہیں ہے وہ ایک راجساہی کی جندگی جی رہا ہے گاڑی مل گئی سرکار کی تنکھا موٹی مل لہی سرکار کی ساگ سبجی کا انتیام جو ان کے کار خاص ہیں چلے چپاٹی ہی وہ کر دے رہے ہیں یا جو ان کے سرکل کی تھانے دار ہیں وہ کر دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو اب ہلنے کی جرورت نہیں ان کو جا کر دیکھنے کی جرورت نہیں کہ کس تھانہ چوکی میں کون فریادی آ رہا کتنی اپلیکیس ہے کیا کہانی ہے ٹھیک یہی اسطحیتی اوپر تک بند رہی ہے یہی اسطحیتی اوپر تک بند رہی ہے جب نیچے کا تنتر گھڑ بڑ ہوگا تو اس کا جمعیداری تو اوپر والی کی ہوگی نا جب اوپر کا ویرتی ہی بھرشتہ چار میں لپت ہو جائے گا تو پھر اس جیلے کا اس سہر کا بھگوان ہی مالک ہے ابھی ابھی شیخ نے بتایا کہ ایک قریب سال بھر پورانہ مسئلہ ہے عجی پال سرما ایمانسو کمار سمیت پانچ آئی پیس کے خلاف ایک نوڈا کے تتکالی نیسیسری ویباوکرش نے ایک سکایت کی تھی تتکالین ڈی جی پی اوپی سنگھ کو اوپی سنگھ کو سکایت کی تھی اور اس پر جب کوئی کاروائی نہیں ہوئی تو ویباوکرش نے ایک پرس کانفرنس کر ڈالی یہ گناہ کر دیا انہوں نے پولیس جو ریگلویسن تھا اس کا اولنگھن کر دیا اور بعد میں اسی میں ان کو سسپنٹ بھی کیا گیا لیکن آج جو جانچ پرتال جو تمام چیزیں نکل کر آئیں اب وہ سب چیزیں باہر آ رہی ہیں کہ اوپی سنگھ بھی اس مسئلے میں کہیں نہ کہیں اُلجے ہوئے تھے اب اوپی سنگھ پر بھی آروپ لگ رہے ہیں کہ جو تتکالین ڈی جی پی اوپی سنگھ تھے وہ بھی پیسہ لے کر کپتانوں کی پوسٹنگ کیا کرتے تھے یہ آروپ بھی لگ رہے ہیں اوپی سنگھ سرکار اوپی سنگھ کو اپکرت کر دیا ہے کہیں نہ کہیں جیسے سنگھان سنگھ اپکرت ہو گئے ہیں تمام جو ریچائر ڈی جی رہے ہیں وہ اپکرت ہو گئے ہیں ایک ایک ان کو کرسی دے دی گئی ایک گاڑی دے دی گئی ایک دو گنر مل گئے اور سکھ سبیدھا میں اپنا بھوکال گانٹ کر آگے کی جندگی کرتی رہے گی تو اس طرح جب ڈی جی سے لے کر کپتان تک دروگا تک جب آروپی ہی لگ جائے گا کوئی ایمانداری کا کوئی پیمانہ سٹ ہی نہیں کرے گا تو پھر اس بیوستہ کا بھگوان مالک یہی حالت وہاں جلوں کی ہے اس مسئلے میں جو ابھیشیک نے بتایا کی ویجلینس چانچ میں اجائی پال سرما اور ہمانسو کمار ایک طریقے سے دوسری پائے گئے ہیں ان کے خلاف اف آئی آر ہو گئی ہے اس میں جو دو تو اتوال سکلا نام کا دلال تھا خود کو ایک میڈیا ہوس کا ڈیریکٹر بتاتا تھا اتوال سکلا اسٹی اپ نے اس کو حساب میں لے کر پونستاج کی تمام کال لیکارڈ نکالے تو اتوال سکلا بچولیے کا کام کرتا تھا اور اس کے ساتھ میں ایک سپنل رائے نام کا ایک تتھا کتھت پترکار بھی تھا جو خود کو پترکار بتاتا تھا اسی طریقے کہ گاجی آباد کا رائے تھا وہ بھی اپنے آپ کو پترکار بتاتا تھا لیکن پورا نیکسس ایک طریقے سٹرانسپر پوسٹنگ ڈلالی اسی کا نیکسس تھا تو اتوال رائے کے خلاف اتوال سکلا کے خلاف بھی ثبوت ملے ہیں اپنی رائے کے خلاف بھی ثبوت ملے ہمیزیلینس جارچ میں کہ ان لوگ کس طریقے زہرہ فیری کرتے تھے یہ اوپی سنگھ کے کاریکال میں ہو کسے گیا سب سے بڑی بات ہے بڑی من بڑی امیدوں کے ساتھ یوگی جی اوپی سنگھ کو لائے تھے یہاں پر اور بہت اچھا جو ساساسن ستہ پرساسن چلانے کی ان سے امید تھی اس طریقے جاتے جاتے اس طریقے کی ماملی کیسے ہو گئے کیونکہ کوئی بھی افسر ہو ریٹائرمنٹ کے پہلے یا اس کے جو آس پاس اس کے من میں کہیں نہیں چیزیں آج جو نہیں آنی چاہیے یہ جب پورا ips 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 کا جو پورا مہت آس جنتہ خورا کیسے ملے گی جس پرکار سے ابھی افسر نے بہت مہت بات کہ کہ مافیا کے خلا اب آنی آنی بہت اچھی بات ہے چاہی مقتار ساری ہوں اتیق ہو تمام مافیا کے خلاف ابھیان چل رہا ہے لیکن پولیس کے اندر پرساسن کے اندر بھی اتنی سکتی کے ساتھ میں اتر پردیس کی سرکار کو ابھیان چلانے کے ضرورت ہے تب ایک مانک اسطاپیت ہوگا اور یوگی جی اگر ایسا کر لے گئے نات ایسے مکہ بنتری ہوں گے جو اس سسٹم کو اس گندگی کو صاف کرنے کا سہرہ ان کے سر بندے گا صحیح بات ہے سسٹم میں بھی ایک مافیا چل رہا ہے جو درگین جی نے بات کے اس مافیا راج کو ختم کرنے کے ضرورت ہے یہ مافیا راج کیسے ختم ہوگا کاری ہیں کیا ان کے اوپر بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ڈر نہیں لگتا ہے وہاں سے شے ملتی ہے یا ان کاروائی کا بھلکل بھی ڈر نہیں رکھتا کہ ہوگا کچھ نہیں دبا کے کھاؤ دبا کے لوٹو کہنے اور کرنے والا کچھ نہیں ہے آخر یہ شے کہاں سے ملتی ہے وشیخ آپ سسٹم میں بہت گہرائی بھیتر رہے ہیں کیزوں کو سمجھائے آپ میں یہاں بلکل درگین جیسا بتا رہے تھے جڑ وجہ کیا ہے اور وجہ وہ ڈاؤن دلائن فلو ہوتی ہیں چیزیں جب کپتان ایڈیشنل اس پی کو بتاتے ہیں وہ سیو کو بتاتے ہیں اس کے بعد وہ باتیں انسپیکٹر چوکن چارج ہیڈ کانسٹیبل کانسٹیبل ہومگار تک پہنچ جاتی ہے لیکن کپتان تک یہ بات کہاں سے آتی ہے کپتان کو بھی کہیں نہ کہیں چاہے ڈی آئی جی یا پھر آئی جی یا ای ڈی جی زون یا پھر خود ڈی جی پی اگر وہ اس کڑی کو مینٹین نہ کر رہے ہو تو یہ نیچے کہاں تک پہنچے گی اگر انہوں نے کہہ دیا ہوتا کہ اتر پردیش کے کسی بھی ظلے میں پوسٹنگ کو لے آرو پانے کپتان کو بخشا نہیں جائے گا تو شاید کوئی ہماکت نہ کرتا یہ کرنے کی اور آج جو تصویریں ہمارے سامنے ہیں داگدار IPS officers کی یہ تصویر سامنے نہ ہوتی اور تو ایک بہت بڑی بات سامنے رکھنا چاہوں گا کہ آج کی تاریخ میں بھی مکھے منطری بہت پریاس کر رہے ہیں جو کورا کرکٹ اکھٹا ہو گیا پولیس بھاگ میں اسے کہیں نہ کہیں ڈسپوس کریں ان لوگوں پر جن پر پہلے سے آروف ہے جن کو پتہ نہیں کیسے پوسٹنگ مل گئی اور کہیں نہ کہیں کچھ ادھیکاریوں نے نشجد طور پر مکھی منطری بھرحمت کیا ہوگا صحیح بات نہ بتا کر یا ان ادھیکاریوں کی ایک اگزاکٹ ریپورٹ مکھی منطری کے سامنے رکھ شاید یہی وجہ تھا کہ ادھیکاری جو پہلے سے داگ دار ہیں اپنے ٹریننگ پیرٹ سے جن پر آروف لگتے آئے ہیں ان کو پوسٹنگ مل گئی اجیت فتحپور سے ایک درشا کس جا ہے برسات میں اتنا برا حال ہے اور گرام پر دان سے لے گئے جلا دکاری تک سکھائیت کر دیا کوئی کام نہیں ہو آج تک اور ایک ریبورٹ کے لیے لکھا اور مکھونتی جی کا آن لائن پورٹ ہے اس میں کچھ کمپلین کر ہو تو فرقی ریبورٹ لگ جاتی ہے لگام لگائیں لیکن اتر پردیش پولیس نے اپرادیوں کو فری ہینڈ دے رکھا ہے کہ آپ اپراد کریں ہم روکیں گے نہیں اور جو ابھی چوہان صاحب کہ رہے تے کہ اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو گولیاں چلا دیتا جاتی ہیں یہ ستتہ ہے سر ہم نے بھی جانتی نمبر پچاس کے لیے ہم نے کہ سر پانچ شوار گولیاں ہمارے اوپر چلی تھی کیونکہ جبتہ یہ خادی کا جوڑ رہے گا کہ کوئی سننے والا نہیں ہے جنتہ مرتی تھی مرتی ہے مرتی ہی رہے گی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ کملیش ہم سے جننے کے لیے اور اپنی بات رکھنے کے لیے سوال کا جواب بھی میں لوں گا لیکن اب شیخ آپ نے بہت بڑی بات کہ یہ جو عدھکاری رشتہ چار کر رہے ہیں اور اس کی جانکاری ایسا لگ رہا ہے کہ اوپر تک پہنچتی نہیں اور یہ نیکس یہ سسٹم پوری طرح سے اپنا کام کرتا رہتا ہے کمائی بھی ہوتی رہتی ہے اب شیخ بلکل اور ایک بہت بڑی بات کی طرف جہان آکرشت کرنا چاہوں گا کہ اتر پردیش کی رازدھانی ہے لکھنو خانن کو لے بہت بڑا بیان اتر پردیش میں چل رہا ہے کیونکہ خانن وہ بھاگ تھا جو پچھلی سرکاروں میں بھی بڑا کالا ویہاپار کے روپ میں سامنے آئے اس کے منطری ابھی تک جیل میں ہے اس سرکار میں خاص طور پر مکھے منطری بھی بہت کڑی نظر رکھتے لیکن آپ حال دیکھئے لکھنو اتر پردیش کی رازدھانی میں گوسائی گنج علاقے میں گوریا کلا ایک جگہ ہے وہ پر وہ لفٹر مشین لگا کر گھومتی ندی سے کھنن کیا جا رہا ہے جو پورے دیش میں بیان ہے مشین جس کو لے کر تمام انجیوز نے یا کہا جائے آپ انورمنٹل ایجنسیز نے باقاعدہ گائیڈ لائنز جاری کر رکھی ہے کہ وہ گہران کھڑا کرتی ہے جس کو لے کر تمام پراکرتک پریشانیاں آتی ہیں لیکن لکھنو میں یہ کام چل رہا ہے بدستور اور دلچسپ بات وہاں پر جب کچھ پترکار جاتے ہیں کہ ہاں واقعی ایسا ہے لکھنو میں جن کے اوپر پہلے سے بھوما آفیا میں مکند میں درج تقریبا سو آدمی لے گھیر لیتے ہیں پترکار کو جان بچا کر وہاں سے بھاگ پڑتا ہے اور جب وہ اس بات کی سوچ جو سب سے اہم تنتر ہے جس کو ذمہ داری سوپ گئی یعنی پولیس ایسو کو دیتے ہیں گھسائی گنج کے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ جان چیزنسی آپ کیا کرنے گئے تھے وہاں تو یہ رویہ یہ جواب ایک بات کو صاف کرتا ہے کہ کہ پولیس کی ملی بھگت کے بینا ہماکت نہیں کر سکتے تھے وہ بھو مافیا وہ خانن مافیا بیچ ایک درشق ہمارے ساتھ ہیں اشوک اپنی بات کو رکھیں نمشکر نمشکر مولی اشوک یہاں پہ جو لکھنوں میں چل رہا ہے وہ بھو مافیا رہ کے چل رہا ہے وکیلوں کے دورہ ایک وکیل ہے جس کے اوپر چھے مقدمہ ہوا ہے چار سو انیس بیس بیس ملاقات ہو لیکن کوئی ایک سے نہیں لیا جا رہا ہے اور پورا پورا سانچہ پرابط ہیں مافیا وں کو اور یہ وکیل کے دیس میں یہ وہ مافیا ہیں جن کا کام پیشہ وقالت کرنا نہیں ہے لوگوں کی جنگ پہ یہ اپنا بورڈ گار دیتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ آ سانچہ مار بیا جائے گا یہ ساری لکھت سکایت کمیشنر مہدو کو دینے کے بعد بھی میں تو سر دی جی لائن آرڈر اور ڈی جی پی تک کیا ہوں کوئی سنوائی نہیں ہو رہی سر سمجھ میں نہیں آرہ کیا ہے اور آئے دن دھمکے مل رہے اس میں ہم چاہ کریں کوئی مدد کرنے کو تیار دین میں سارا آپ کے آپ کے جو نمبر دیا ہو میں نے بھی دیا ہے بشیک بہت شکریہ ہم سے جھوڑنے کے لیے جتیند ایک اور درشق بھی چمار ساتھ ہیں جتیند اپنی بات کو رکھیں جی بھائی کانپور نگر سانہ گوال ٹولی سے بول رہا ہوں ایک ہمارے محلے میں ہے اس نے متانہ چکی لگا رکھی ہے میں اس کا تھوڑا تبی روز کیا اپنی کی لگایا تو ہم کو روز رات مار دینے دھم کی دیتا گھر بیت بھائی دیں گوال ٹولی تھانہ پولیس کئی بار گیا میں انہوں نے کوئی کاروائی نہیں دھر ہمارے ہم جی رہ گیا اور بلے مطقل میں کیا بتائیں ٹھیک ہے جتین بہت بہت شکریہ جتین گوال ٹولی سے درشک جڑے ہوئے تھے میں چاہوں گا جتین اپنی سمسیہ کو آپ نیچے نمبر پر وات سیف کریں فلال بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے نمبر لگا تار فلیش ہو رہے ہیں آپ کال کر سکتے اپنی بات رکھ سکتے جی آپ نے سنا درشک لکھ نو سے جڑے ہوئے تھے جہاں پر ایک مکیل کے معاملے کا ذکر کر رہے تھے کتنے مقدمے درد ہیں اس کے بعد وہ نیچے سے سکتا یا کچھ اور کرنا پڑے گا درسک جس طریقے سے چیز کو بتا رہے ہیں ایک آریس مکنیزم ابیان تو چلتے رہیں گے اب مکنیزم تیار کرنا ہوگا ایسا نہیں ہے پولیس اور پرساسن میں یا جو آئی پی ایس کا کر ہے پرساس سیوہ کی لوگ ہیں ایس نہیں کہ ان میں ایمان دار افسروں کی لیکن وہ ایمان دار افسر ان کی آواز بلکل دبی رہتی ہے وہ اپنی پوسٹنگ کے لئے پریاز نہیں کرتے اگر ان کو کسی جلے میں پوسٹ کر دیئے پوری طاقت کے ساتھ دیئے ایسا بھی نہیں ہے ایمان دار افسر ہے نہیں اور دو چار جلوں میں دیکھیں تو ہے پوسٹ بھی ہے اب کیا کرنا چاہیے اب اپنی جگہ ہے کاروائی کی جانی چاہیے جو یس افسر یس افسر ڈی ایم کلیکٹر جب تک ان کے خلاف اسی طریقے سے کاروائی ہونی چاہیے ان کو ایک عام اپرادی مان کر ایک عام اپرادی مان کر ان کو وسائی سلوک کیا جانا چاہیے جیسے مہوبہ کے اس پی کے خلاف جہاں وہ سانو سوکت کے ساتھ بلکل پو ہارن بجاتے ہوئے گھومہ کرتے تھے سائرن بجاتے ہوئے ہارن بجاتے سسپنسن ہوا اور وہاں کی جنت نے دیکھا برش کپتان تھا آگے تین گاڑیاں پیچھے تین گاڑیاں اور باق سیٹی بجاتی ہوئی پولیس اب تو اس طریقے کے جو نظیر ہیں وہ پیس کرنی ہوں گی اور مکھمنتری سور نسی طور پر سوچ رہے ہیں لیکن جو پوشٹنگ میں جو پوشٹنگ کی چیزیں کرتے ہیں مکھمنتری تک لے جاتے ہیں ان لوگوں کو اس بات کو دیان دینا چاہیے کہ وہ لوگ اپنے کرتا بگی پر اماندار ہیں چاہے ڈی جی پی ہوں چاہے مکھے سچیو ہوں جن کی بھومکہ ہے پوشٹنگ میں جی ام کی پوشٹنگ میں پوشٹنگ میں اور کپتانوں کی پوشٹنگ میں جن کی بھومکہ ہے ان لوگوں کو بہت امانداری برتنے کی ضرورت ہے اور وہ اگدم من کرم بچن سے اماندار ہونے چاہیے ٹھیک ہے کسی کی سپاریس خراب بات نہیں سپاریس ہو نہیں چاہیے لوگ تنطر میں نیتا سپاریس کرے گا اس میں کہیں کوئی سندے نہیں کوئی یہ ایدی آمین کا یوگانڈا نہیں ہے یہ لوگ تنطر ہے لوگ تنطر جنتا کے بیچ میں رہنے والا نیتا بھی کسی کپتان کی کسی کرکٹر کیلئے سپاریس کرے گا اس میں برا نہیں ماننا چاہیے کیونکہ آج کل یہ دکھا سپاریس کر دی اور پیسے لگ پوسٹنگ کر دیں گے لیکن جو اگر نیتا کسی اماندار وقت کی سپاریس کرے اس کو نہیں مانیں گے اس ہی طرح ساسم ستہ میں بھی اس بات کا خیال لگ ہوگا اگر کوئی اماندار عدھکاری کیلئے کوئی سپاریس کر رہا تو اس پرمود ایک درشق کانپور سے ہمارے ساتھ ہے پرمود اپنی بات کو رکھ رکھ سپار کانپور سے پرمود شکلا بول ہوں سر یہ بہاندھا میں آوائیت خرن بہت ہوتا ہے جن سنوائی میں ہم نے سکایت کی ہے لیکن وہ فاروالٹی کر کے بھی سماز رات میں سر اپس چیزنٹ کے کانپور بن جاتے ہیں سمجھ جاتا ہوں کہ کاروائی ہو بہت شکریہ پرمود جی ہم سے جھننے کے لیے امیش میرر سے ایک درشق ہمارے ساتھ ہیں امیش یہ اپنی بات کو رکھیں نمش سب جی نمش کار بولیے میں یہ کہنا چاہ تھا کہ ہر اتر بردیس کے ہر ایک آف میں دلال بھیلے ہوئے ہیں بینہ دلالوں کے کوئی کام نہیں ہوتا اور جو کررمتاری پیسے نہیں جیتا اسے دل بھیجنے کو کہتے ہیں اور اس لیے اتر بردیس میں کوئی بھی کام جو ہے بینہ پیسے کے نہیں ہو سکتا اور میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں جو آدمی میرا صحیح کام کرا دے گا اسے میں 11,000 روپے دوں گا میں باق پس کوزنگار سے ایلی کاؤنٹر ریچار ہوا ہوں پر مجھے دو سال ہو گئے دھتے کھاتے کھاتے میرا کام نہیں ہو پالا ہے مجھے اس شکریہ ہمارے ساتھ جننے کے لئے آپ سب کا بہت بہت شکریہ درگینج آپ کا بہت شکریہ ہم سے جننے کے لئے اور آپ سب درشکوں کا بہت شکریہ ہم سے جننے کے لئے اور اپنی بات رکھنے کے لئے سسٹم میں ایک ایسا مافیا راج پیدا ہو چکا جسے خطب کرنے کی ضرورت ہے سیم یوگی آدھتنا ایک طرف زیلو ٹولرنس کی نیتی پر کام کر رہے ہیں بہشت ادھکاریوں پر کاروائی کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ادھکاری بھی اپنی نیتی پر کام کر رہے ہیں تصویر صوبے کی کب بدلے گی یہ اپنے آپ میں بڑا سوال ہے سوہ بولے گا مرطا ہی بنے رہی ہمارے ساتھ نمسکار